بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڑا لے لینے ایک ہی بات ہے اس کو میں نے لے کے قدو قش کر لیا ہے اور قدو جب بھی قدو قش کریں اس کو خوری طور پر پانی میں ڈال کی رکھ دیں ورنہ وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک میڈین صاحب کا پیاز لے لیا ہے اس کو جونین سٹیل میں فائن چاپس کر لیا ہے لمبے رکھ میں اور ڈیرڈ میں نے ٹوماتر لے لیا ہے اس کو بھی میں نے کیوب سٹیل میں کھاٹ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے سوٹ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے سفیز زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون میں نے بلیک پیپر ہے یعنی کالی مرچ اور ون ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پوڈر لیا ہے اس میں آپ اپنے نمک میں جو ہے وہ اپنے ذائقے کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں اس کو ہم نے کیسے پکان تیار کرنا ہے پانی میں نے اُبل نے رکھ دیا تھا اب اس میں شامل کریں گے ہم نے قدو کو قدو ہم بوائل کریں گے پانچ سے چھے منٹ اور دعی ہم نے تقریباً اس میں ایک کلو کا قریب ہم نے دعی ایٹ کرنا ہے دعی کو اچھی طرح پھینٹ کر وہ ہم اس میں شامل کریں گے بہت ہی اچھی ہے یہ ریسپی ہے گرمیوں میں خاص تو پیشہ بہت مزا آتا ہے کھانے میں کیونکہ جی زبردست یہ ڈیش ہے گرمیوں کی خاص طور پر اندرون سندھ کے اندر اور پنجاب کے علاقوں میں جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس میں یہ اس ٹیم لوگ کافی بنا کے اس کو کھاتے ہیں اور اس کا جو ہے ایک تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے گرمی میں جو ہے اور خواتین کو زیادہ کھیچن میں بیٹنا نہیں بڑتا کوٹنگ کے پھین نہیں لگتا اور یہ ذرا دس سے بارہ منٹ میں کھانا تیار ہو جاتا ہے دھائی کو اچھی طرح پھینڈ دیں گے کوئی اس میں لام جگہ رہا یا کوئی سکتی نہ رہے اس میں تو ہم پھینڈ دیں گے یہاں پہ تو ویسے بھی جو دھائی ملتا ہے وہ پہلے ہی پھینٹا ہوتا ہے تو پھینٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے کریم کی طرح یہاں پہ دھائی ملتا ہے اس کے اندرہ ہم پیاز ایڈ کر دیں گے جب تک قدو اوگلتا ہے اس طرح ہم یہ ساری چیزیں باقی جو ہیں وہ مکس کر کے رکھ لیتے ہیں دھائی میں ہم نے پانی شلی نہیں ڈالا کیونکہ پیازوں کا پانی نکل آتا ہے اس لئے ہم دھائی میں پانی شامل نہیں کریں گے یہ ہے زیرہ جو ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے خاص سے اچھی طرح مسل کے شامل کرنا ہے اس کی خشبو نکلتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے نمک شامل کریں گے کالی ملت اور لال ملت آپ چاہیں تو اپشنالی گرین کیلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جی ہم نے یہ جو قدو ہے اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کو بعد میں اس کا پانی جو اسٹین کر لیا اور اس کو اچھی طرح نچول لیا ہے زبادس کتم کا ہمارا جو قدو ہے وہ گل گیا ہے اب اس میں ہم دھائی میں آپ کو شامل کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے قدو ڈال دی ہے دھائی میں اس کو جب اچھی طرح مکس کریں گے تماؤٹر ایڈ کر دیں گے کچھ لوگ اس میں ڈالتے ہیں تو اس کے بیج نکال دیتے ہیں آگے پانی نہ اس کا نکل ہے تماؤٹروں کا زیادہ مگر میں نے اس کے بیج نہیں نکالیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست قدو کا جو رائت ہے وہ زبردست قسمت تیار ہو گیا آپ اپنے گھر میں بنائیں اور اس استعمال کریں ہمیں اپنے کمنٹ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بولیں اپنے دعوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامی و ناصر ہو انشاءاللہ ایک نئی رحصیبی کے ساتھ حاضری فرد ہوئے تب تک ہم آپ سے اجازت کرتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ